تو سر میں جانا چاہوں گی سانے مرزا سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب وہ اپنے بیٹے کیلئے کیا ڈیسیجنز لے رہی ہیں اور کیا چلڈرن کی لائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آج ہم کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے چونکہ ملک میں الیکشن کی گرمہ گریمی بھی ہے اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ سٹکوں پہ ہیں مریم نواز جو ہیں وہ حلکوں میں ہیں عبدالعلیم خان جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں براول بھٹو زرداری جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں تو کیونکہ بہت ہی کم وقت رہ گیا الیکشن میں بھی مگر یہ جو ایک ہیپننگ ہوئی سانیہ مرزا اور شوہ ملک کے حوالے سے ایک بڑی ایمپورٹنٹ ایک انفرمیشن آئی تھی ہمارے پاس تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے سانیہ مرزا اور شوہ ملک کا جو اکلوتے صاحب زادے ہیں ازہان ملک وہ دبائی کے ایک سکول میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور گزشتہ چار روز سے وہ سکول نہیں جا رہا ہے جب سے ان کے والد نے یہ چند چڑھایا نئی شادی والا اور نئی ماں کا توفہ دیا ہے ازہان کو تو ازہان صاحب جو ہیں سانیہ مرزا نے سکول سے ان کو چھٹیاں کروا لی ہیں اور چار روز سے وہ سکول نہیں جا رہی اچھا اس کی وجہ بڑی عجیب ہے اب جو ہے وہ بچہ ان سوالوں سے ان نظروں سے بچنا چاہتا ہے جو اس کے کلاس فیلوز اس کے سکول فیلوز اس کے اساتذہ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے فادر نے دوسری شادی کر لی ہے یہ سنہ جاوید کون ہے ان سوالات سے بچنے کے لیے ازہان جو ہیں وہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے اور سانیہ مرزا ازہان ملک کو لے کر دبائی سے انڈیا پہنچ گئی ہیں اس وقت دونوں ماں بیٹا انڈیا میں اپنے گھر میں موجود ہیں یہاں ایک اور آپ کو میں بات آپ سے شیئر کرتا ہوں اسی ازہان کے حوالے سے ابھی سانیہ مرزا سے پوچھا گیا آف دی ریکڈ کسی میڈیا پیرنس تو ابھی تک ان کی نہیں ہوئی اور انڈیا میڈیا میں جس طرح ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے اور جس طرح سے کریکٹر اسیسنیشن کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے سانیہ مرزا کوش ملک سے شادی کے فیصلے پر آج ریلائز کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کوسا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں ان کے جو محالفین ہیں ایک وہ زخموں پہ ایک تو مرہم ہوتا ہے ایک نمک چھڑکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سانیہ مرزا سے یہ پوچھا گیا کہ جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ شویب ملک صاحب نے چند چڑھا دیا ہے نیا اور آپ اس وقت آپ کی فیلنگ کیا تھی تو سانیہ مرزا نے یہ بتایا ہے کہ جب شویب ملک اور سنہ جاوید نامی خاتون کی سوشل میڈیا پر انہوں نے پوسٹ دیکھی پہلی اس وقت ان کی فیلنگ تو ایک طرف تھی یہ وہ لمحہ تھا جب ازہان جو ہیں اس نے قرآن پاک کی اٹھارویں صورت حفظ کی تھی اور ایک خوشی کا لمحہ تھا جو اچانک اس خبر سے اس خوشی وقتی طور پر وہ ماند پڑی تو انہوں نے کہا کہ وہ لمحہ تھا میری زندگی کا کہ ایک طرف میرا بیٹا جو ہے قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اور قرآن پاک کی اٹھارا صورتیں اس دن اس نے مکمل کی اور ادھر مجھے اطلاع ملتی ہے کہ ان کے سابق شوہر نے بہت ہی اجلت میں اور بہت ہی جلدی میں ایک نئی شادی کر لی ہے تیسری شادی فرما دی ہے سنہ جاوید نامی خاتون سے اس کے بعد جو ہے یہ ہوتا ہے کہ شوہر ملک اچانک جو ہے وہ بنگلہ دش پریمیر لیگ چھوڑ کے دوبائی پہنچ گئے ہیں دو روز قبل اچھا یہ ایک ریپیٹ اپیسوڈ لگتا ہے مجھے میں نے آپ سے ایک پروگرام میں شیئر کیا تھا کہ ایک دفعہ دوزار انیس کے ورلڈ کپ میں وہ ورلڈ کپ چھوڑ کے دوبائی آئے تھے بھاگے تھے اور دس بارہ دن کے لیے وہ غیر حاضر رہے ورلڈ کپ سے اور کچھ میچز بھی مس کی ہے اب لیگ چھوڑ دی ہے اب لیگ فیلحال فیلحال ظاہر ہے کہ لیگ چھوڑ کے نکلے ماں سے نا جب آپ نے ایک لیگ جوائن کر لی ایک ایونٹ آپ نے جوائن کر لیا تو آپ نے اس کی جو انوگریشن ہے جو اس کی اوپننگ سیرمنی سے لے کے کلوزنگ تک وار رہا ہے نا اگر آپ کی ٹیم اندر کھیل رہی ہے چاہے جائے کہ آپ کی ٹیم ایونٹ سے باہر نہ ہو جائے پوری کی پوری ٹیم تو آپ کی کھیل رہی ہے ابھی تو بی پی ایل سٹارٹ ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ بی پی ایل چھوڑ کے دبائی پہنچ گئے کیوں پہنچ گئے ہیں دبائی اس لیے پہنچ گئے ہیں یہ بھی دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ کی طرح ڈومیسٹک ایشو ہے اور میرے پاس تو یہ بھی تلایا کہ وہاں پہ جو ایک کمبائن اپارٹمنٹس ہیں ہینڈنگ اوور یا اس کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹیشن یا کچھ جو ہے وہ سائننگ اس طرح کی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ سانیا کے ساتھ جڑا ہوا ہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے شویب ملک بنگلہ دش پریمیر لوگ لیگ چھوڑ کے فوری طور پہ پہنچے ہیں دبائی اب جو ہے اس صورتحال میں کتنے میچز میس کرتے ہیں کب واپس جاتے ہیں دوسری طرف جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سانیا مرزا جو ہیں وہ بیٹے کو لے کے بحالت مجبوری انڈیا چلے گئی ہیں اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ پاکستان اب آنا چاہیں گی تو انہوں نے کہا کہ فیلحال تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اب میں پاکستان آؤں ویسے پاکستان میں مجھے جتنی محبت ملی پاکستانیوں نے مجھے جتنا پیار دیا اور حیرت انگیز طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ شویب ملک کی فیملی نے اور جتنی رسپیکٹ دی اس کو میں بھول نہیں سکتی اس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی یہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے یہ میں بشرا آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آج کے دن بھی شویب ملک کی جو امیڈیٹ فیملی ہے انکلوڈنگ مادر آف شویب ملک سیسٹر آف شویب ملک ان کے بہنوئی ان کے جو عزید و اکارب ہیں وہ ان کا ووٹ سانیا مرزا کے ساتھ ہے وہ اس بات سے سخت ناخوش ہیں سنا جاویز سے شادی پر نہیں سانیا مرزا سے علیدگی پر اور ڈائیوز پر وہ بڑے ڈسٹر آف ہیں یہ فیملی اور آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ صرف ایک بھائی جو ہے چھوٹا عدیل ملک وہ لندن سے فلائی کر کے آیا کچھ دیر کے لیے شادی میں شرکت کی والدہ لندن میں موجود ہے والدہ نہیں آئی ماں بیٹے کا سیرہ باندھنے سیرہ بندی کرنے نہیں آئی بہنیں نہیں آئیں بہنوئی کا میں پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ بہنوئی ہیں جن کو ہم نے اس وقت دیکھا جب یہ بارات جا رہی تھی انڈیا اور وہ ساتھ تھے اور اس پہلے وہ آشا صدیقی والا ایشو ہو گیا اور وہ سارا سکینڈل ہو گیا اور پولیس کیس اور وہ سب چیزوں کو جس شخص نے مینج کیا سنبھالا تمام سیچویشنز کو مجھے تو یہ اطلاع ملی ہے وہ بھی بلکل بے خبر ہیں اس سارے معاملے سے ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کیوں ہوا شیب ملکی مدر نے جو سہرہ بندی سانی مرزا کے ساتھ شادی پہ مطلب جو رسم اس وقت ہوئی تھی وہ نہیں ان کے لئے وہی لاسٹ اور فائنل تھی تو اب ظاہرہ وہ اس کو اسیپٹی نہیں کر رہے صورتحال تو اسی طرح کیا ہے یہ بھی اب ایک مرحلہ ہے ایک نیا مرحلہ ہے چیلنج ہے کہ آپ نے فیملی کو کس طرح کنونس کرنا میرا خیال ہے کہ اس موڈ میں بھی شوئے ملک دکھائی نہیں دیتے وہ اس لئے دکھائی نہیں دیتے کہ کراچی میں میں نے آپ کو پتایا تھا کہ انہوں نے اپارٹمنٹ لے لیا ہے سنہ جعوید کے ساتھ جہاں انہوں نے آئندہ زندگی جو ہے موسیقویل قریب میں جہاں رہنا ہے جہاں معاملہ اس طرح کا ہوتا تو وہ کراچی میں جب نکاح ہو گیا تو وہاں سے اگلی فلائٹ سے وہ سیالکوٹ ائرپور اترتے نا اور گھر جاتے کراچی اور اپنے اہلی خانہ سے ملتے بہنوں سے ملتے فیملی سے ملتے اور کہتے کہ یہ آپ کے گھر کی نہیں بہو جو ہے وہ میں لے کیا ہوں